ممران خان کہتے ہیں حکومت اتحادیوں کے ساتھ مل کر پانچ سال پورے کرے گی آرمی چیف کی مزید توحسی سے متعلق ابھی سوچا نہیں میرے فوجی قیادت کے ساتھ تعلقات مثالی نویت کے ہیں ہماری حکومت کی سب سے بڑی ناکامی احتساب کا نہ ہونا ہے اپوزیشن تحریک ادام اعتماد کا شاک پورا کر لے خیبر فستونخواہ میں شکست کی وجہ سے پارٹی کو بہت نقصان ہوا حکومت کے فوجی قیادت کے ساتھ مثالی تعلقات احتساب کا نہ ہونا بڑی ناکامی پانچ سال اقتدار پورا کریں گے وزیراعظم عمران خان وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت اتحادیوں کے ساتھ مل کر پانچ سال پورے کرے گی آرمی چیف کو مزید توحسی سے متعلق ابھی سوچا نہیں نومبر کافی دور ہے میرے فوجی قیادت کے ساتھ تعلقات مثالی نویت کے ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کی سب سے بڑی ناکامی احتساب کا نہ ہونا ہے تمام تر شواہد کے باوجود یہ لوگ بچ نکل رہے ہیں شہباز شریف کے خلاف دو ثبوت موجود ہیں کیا کوئی انکار کر سکتا ہے شہباز شریف نے کرپشن نہیں کی عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت کے لیے آئندہ تین وہینے کافی اہم ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہوگا خیبر پسکون فاکی بلدیاتی انتخابات میں شکست کی وجہ سے پارٹی کو بہت نقصان ہوا بلدیاتی انتخابات میں شکست پارٹی کی تنظیمی سطح پر بڑی ناکامی ہے علاقہ شکر ہے ہمارے پاس ووڈ بینک میں کوئی کمی نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ تجاہ حکومت کی کارکردگی سے پوری طرح مطمئن ہو ہمارے بہت سے اچھے کاموں کی تشہیر نہیں ہو رہی پاکستان کے چین اور امریکہ دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں پیپلز پارٹی کا ستائیس فروری سے کراچی سے اسلام آباد تک مارچ کا اعلان پیپلز پارٹی نے ملک میں شفاف انتخابات کا مطالبہ کر دیا تحریک انصاف نے سات سال تک فورن فنڈنگ کا معاملہ چھپایا بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ کی تحقیقات کرے منی بجٹ غریب دشمن عوام کی جیب پر ڈاکہ کرا جو معاشی حالات ہیں جو تاریخی مہنگائی غربت اور بے روزگاری ہیں لوگ پریشان ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنی مارچ جو ہے اس حکومت کے خلاف کراچی سے لے کے اسلام آباد تک انشاءاللہ تعالی ستائیس فیبری کو مزارق آیت سے شروع ہوگا اور ہم اسلام آباد ہر صورت میں ہر حالت میں پہنچیں گے پاکستان کے عوام اس حکومت سے نجات چلاتے چاہتے ہیں ہم صاف و شفاف انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں یہ منی بجٹ جس کو ہم نے رد کیا ہے جو عوام دشمن بجٹ ہے جو غریب دشمن بجٹ ہے جو عوام کی معاشی خود مختاری پر حملہ ہے عوام کی جیب پیٹ پر ڈاکہ ہے اس دن پہ جب منی بجٹ پہ ووٹنگ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا پارلمان ہاؤس کے سامنے ہرکال ہوگا مریم نواز کہتی ہے الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف ریپورٹ جاری کی ریپورٹ نے عمران خان کے چہرے سے نکاب ہٹا دیا عمران خان غیر قانونی فنڈنگ لینے پر استیفہ دے مریم نواز کا مطالبہ مریم نواز کا صحافیوں سے متعلق ٹیلیف فان گفتگو پر معذرت سے انکار کہتی ہیں کس کو حق ہے میری نیجی گفتگو ٹیپ کرنے کا میری ذاتی گفتگو حکومتی وزیروں نے ایک چینل کو دی پاکستان مسلمی گنون پنجاب کا تنظیمی اجلاس مسلمی گنون کے قائد محمد نواز شریف اور لیگی صدر شہباہ شریف کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت اجلاس میں دیگر رہنماں بھی شریک ہوئے فارن فنڈنگ کے حوالے سے سامنے آنے والی ریپورٹ سیاسی صورتحال سمیت دیگر اہم امور پر تبادہ خیال ہوا اجلاس کے بعد دیگر رہنماوں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلمی گنون کی ناب صدر مریم نواز نے فارن فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سٹیٹ بینک کے مطابق 26 فارن اکاؤنٹس تھے 26 اکاؤنٹس میں سے 18 اکاؤنٹس ایکٹیو تھے 18 میں سے پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن نے چار ڈیکلیئر کیے تھے امریکہ، منڈل ایسٹ، آسٹریلیا، کینیڈا، انگلینڈ سے فارن فنڈنگ ہوئی امران خان کے چار ذاتی ملازمین کے ذریعے غیر قانونی طور پر پیسے منگوائے الیکشن کمیشن نے امران خان کی خلاف ریپورٹ جاری کی جس سے ان کے چہرے سے نکاب ہٹا دیا ہے مریم نواز نے مطالبہ کرتے میں کہا کہ امران خان جھوٹ بولنے غیر قانونی فنڈنگ لینے کے جرم میں فوری استیفہ دیں اب آپ کی جو جس طرح سے آپ اسکیپ کرتے رہے ہیں، بھاگتے رہے ہیں، فرار اختیار کرتے رہے ہیں اب وہ موقع آپ کو نہیں ملے گا انشاءاللہ 26 اکاؤنٹس تھے ٹوٹل جس میں سے 18 اکاؤنٹس ایکٹیف تھے پی ٹی آئے کے سٹیک بینک کے مطابق اور اس میں سے صرف چار جو تھے وہ پی ٹی آئے نے ڈیکلیئر کیے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے آپ کو فورن فنڈنگ ملی یو ایس سے، یونائٹس سٹیٹس آب امریکہ سے میڈلیس سے، آسٹریلیا سے، کینیڈا سے، انگلینڈ سے آپ نے فالس سرٹیفیکیٹس، فیبریکیٹڈ سرٹیفیکیٹس ای سی پی میں جمع کر آئے سابق وزیراعظم نواز شریف کی واپسی سے مطالق پوچھے گئے سوال کے جواب میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ قائد نون لیگ کس وقت واپس آئیں گے، کونسا وقت ان کے لیے سیف ہے یہ نون لیگ تیہ کرے گی نواز شریف کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے لندن گئے تھے اپنی آوڈیو ٹیپ سے مطالق بات کرتے ہوئے نائب صدر مسلم لیگ نون کا کہنا تھا میرا پرائیوٹ فون کیوں ٹیپ کیا گیا مریم نواز نے صحافیوں سے متعلق ٹیلی فون گفتگو پر معذرت سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میری ذاتی گفتگو کس نے ریکارڈ کی اور لیگ کی اس کا جواب دیا جائے ہم ذاتی گفتگو کر رہے تھے کیوں معذرت کریں کس کو حق ہے کہ میری نیجی گفتگو ٹیپ کرے انہوں نے الزامات کرتے ہوئے کہا کہ میری ذاتی گفتگو حکومتی وزیروں نے ایک چینل کو دی پہلے تو میرے سے اس بات کی معذرت کی جائے کہ میری فون کیوں ٹیپ کیا گیا میری ایک پرسنل اور پرائیوٹ کانورسیشن تھی پرویز رشید صاحب کے ساتھ کس کو حق تھا کہ وہ میری پرسنل کانورسیشن کو ٹیپ کرے وہ ایک میڈیا چینل کو کیوں دی گئی اس نے اس کو کیوں آن ایر کیا وہ گورنمنٹ منسٹرز کو ملی اور انہوں نے وہ ایک چینل کو دی پہلے تو مجھ سے اس کی معذرت کی جائے پھر میں آگے باز کروں صحافی کے طرف سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کی توصیح سے متعلق سوال پوچھا گیا جس پر انہوں نے جواب دینے سے گریز کیا شہزاد اکبر کہتے ہیں مریم نواز کی باڈی لینگویج عجیب تھی مریم نواز کی آڈیو لیک ہونے پر ان کا اعتماد ختم ہو گیا رپورٹ انگلیش میں ہے یہ پڑھیں گے تو حقائق جانیں گے پینما رپورٹ بھی ان کو بعد میں ہی سمجھ آئی تھی فارن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی سرخ رو ہوئی غیر ملکی حکومت یا ادارے سے فارن فنڈنگ ثابت نہیں ہوئی دوسری پارٹیوں کی رپورٹ آئے گی تو پتہ چلے گا مسلمی قنون کے سینئر رحمہ حسن اقبال نے کہا ہے کہ امران خان نے ماندھاری کا میک اپ کیا ہوا ہے رپورٹ نے چہرہ بے نکاب کر دیا یہ ملکی معشق کی اینٹ سے اینٹ بجا چکے وقت آ گیا کہ قوم فراڈ کرنے والوں کا احتساب کرے ایک منتخب سیاسی وزیر آزم اور ایک غیر منتخب مالیاتی وزیر آزم جو سیاسی وزیر آزم ہوگا وہ پارلیمنٹ کو جواب دے ہوگا وہ بائیس کروڑ عوام کو جواب دے ہوگا لیکن جو غیر منتخب مالیاتی وزیر آزم گورنر سٹیٹ بینک کی صورت میں مسلط ہوگا وہ پاکستان میں کسی کو جواب دے نہیں ہوگا وہ صرف آئی ایم ایف کو جواب دے ہوگا فواد چودری کہتے ہیں کہ انتظار ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی فنڈنگ سامنے آئے حیران ہوں کہ کیسے کیسے لوگ مریم نواز کے پیچھے ہاتھ باندے کھڑے ہوتے ہیں بلاول اور مریم کی مطالبات بچگانہ قرار پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا دور ختم ہو چکا فواد چودری کہتے ہیں پی پی اور نون لیگ میں نئے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے کس طرح سے الیکشن کمیشن میں یہ معاملہ کھلا اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سرخرو ہوئی پاکستان تحریک انصاف اس سارے معاملے میں اور اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن نے دس دن کے اندر یہ کہا ہے کہ جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے فنڈنگ جو ہے اس کی اوپر انکوائری رپورٹ بھی سامنے آ جائے گی ہم جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ذرا گن کھل جائیں پتہ چل جائے کہ یہ لوگ جو فنڈنگ کرتے رہے نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے وہ فنڈنگ کر کیا رہے تھے آج میں نے خاندان شریفیہ اور زرداریہ کے جو سپوت ہیں ان کی پریس کانفرنسز بھی سنایا ہے کہ تھی بڑی بدقسمتی ہے اچھا ہے پاکستان میں ان کو پتا نہیں ہے کہ ان کے خاندانوں کی حکومت اس ملک میں کب کی ختم ہو چکی ہے اور مستقبل جو ہے وہ اب ان کی پارٹی میں بھی نئے لوگوں کا ہے ان لوگوں کا بھی مستقبل نہیں ہے جو ہاتھ باندھ کے مریم کے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور میں احران ہوتا ہوں کہ کیسے کیسے لوگ جو ہیں جو مسلم لیگی کہلواتے ہیں وہ کس قدر بیزت کروا رہے ہیں مسلم اقنون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے وزیراعظم سے استیفہ دینے کا مطالبہ کر دیا مریم اورنگزیب نے کہا امران صاحب قوم کو آپ کے بیتوکے بھاشن اور جھوٹ نہیں استیفہ چاہیے ترجمان پاکستان مسلمی اقنون مریم اورنگزیب نے وزیراعظم سے جھوٹی تقریر ٹوئٹس پر استیفہ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ امران صاحب آج غیر قانونی فارن فنڈنگ کا جواب دینا تھا سڑکوں پر ٹوئٹ نہیں ٹوئٹ اب صرف استیفہ دینے کا کریں اب عوان کو کوئی نیا جھوٹ فریب اور مکاری نہیں چاہیے جو سڑکے اور موٹرویز نواز شریف بنا گیا وہ کسی وزیراعظم نے نہیں بنائی مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ جھوٹی ٹوئٹ سے سڑکے بنتی ہیں اور نائی فارن فنڈنگ کا ڈاکہ چھپتا ہے قوم کو بتائیں کہ فارن فنڈنگ کیس کی تلاشی میں آپ چور ثابت ہوئے ہیں آپ نے کن غیر ملکی کمپنیوں اور افراد سے کتنے ڈالر کھائے دو عرب روپے زائد کی فارن فنڈنگ چوری کا جواب دیں اسطیفہ دیں اور قانون کا سامنا کریں بتائیں کن کتنے غیر ملکیوں سے کتنی فنڈنگ لی ہے آج تک اپنی غیر قانونی غیر ملکی فنڈنگ کی تفصیلات کیوں جمع نہیں کروائیں بتائیں ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن سے کیوں مفروض رہے آج تک فارن فنڈنگ کی کوئی معلومات نہیں دیں رانہ تنبیر حسین کی صدارت میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس چیرمن نیب جاوید اقبال کی اجلاس میں عدم شرکت پی اے سی کے تمام ارکان کا اجلاس اوپن رکھنے کا مطالبہ وزیراعظم نے چیرمن نیب کو قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے رکھ دیا اگر حکومت اسے جواب دا نہ بنائے تو یہ زیادتی ہوگی چیرمن پی اے سی جو پیسے چیرمن نیب نے اپنی دور میں خرچ کیے اس کا حساب تو دینا پڑے گا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیرمن رانا تنویر حسین کی زیرصدارت پی اے سی کا ان کیمرہ اجلاس ہوا جس میں چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال پیش نہ ہوئے نور عالم خان نے کہا کہ یہ اجلاس چیرمن نیب کے کہنے پر ہی بلایا گیا تھا اور ان کیمرہ کیا تھا اب اچانک نیب کی جانب سے لیٹر آیا ہے کہ پرسنل اکاؤنٹنگ آفسر بدل گئے ہیں جبکہ لیٹر میں کہا گیا تھا کہ وزیراعظم وقابینہ نے اس کی منظوری دی ہے پیپل سپارٹی کے رہنما شریف رحمان کا کہنا تھا کہ گزشتہ اجلاس میں چیرمن نیب نے ریکاوریز پر پی اے سی ان کیمرہ اجلاس مانگا تھا چیرمن نیب سے ہم نے ریکاوریز کی عداد و شمار مانگے تھے چیرمن نیب نے کہا تھا وہ آ کر خود ریکاوریز کی عداد و شمار پیش کریں گے ابھی ہمیں ایک لیٹر دکھایا گیا ہے کہ پرسنل اکاؤنٹنگ آفیسر بدل گئے ہیں دوسری جانب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں چیرمن نیب جسٹس رٹائر جاوید اقبال کے پیش نہ ہونے کی وجہ سامنے آگئی ہے نیب نے وزیراعظم کے حوالے سے سیکرٹری اسمڈری کو خط لکھا کہ وزیراعظم نے چیرمن نیب کی جگہ ڈی جی نیب کو بریفنگ دینے کی منظوری دی ہے اور کہا ہے کہ چیرمن نیب پی اے سی سمیت کسی بھی قائمہ کمیٹی آئینی ادارے اور خودمختاری اداروں کے سامنے بطور پرسنل اکاؤنٹنگ آفیسر پیش نہیں ہوں گے چیرمن نیب کی نمائندگی دی جی نیب تمام کمیٹیوں میں کیا کریں گے چیرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رانہ تنویر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی پوزیشن اور ہے اور چیرمن نیب کی اور ہے چیف نیب کی پوزیشن یکثر مختلف اور قابل احتساب ہے اگر حکومت اس سے جواب دا نہ بنائے تو یہ زادتی ہوگی جو پیسے چیرمن نیب نے اپنے دور میں خرچ کیے ہیں اسے اس کا حساب دینا ہوگا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کا کام اگر وہ مان بھی لیں تو اس کا کام ہے جو پیراز یا آڈٹ کوئی ابجیکشن یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں ریلیٹنگ ٹو اکاؤنٹس اینڈ فینینسز یہ تو جنرل بریفنگ تھی جو چیرمن کو ہی دینی تھی صاحب پتہ نہیں شائع کیوں ہیں پیچھے آئے تھے اور بڑا اچھا ہوا اور اب ہم ان کو لیٹر لکھ رہے ہیں کہ آپ میربانی کریں پریزنٹیشن ہمیں آ کے دیں اور ابھی ہم نے لیٹر ان کو بیج رہے ہیں کہ آپ آئیں یہ پریزنٹیشن چیرمن نیب پی ایسی نے کہا کہ کیابنٹ سیکرٹری ٹیلیفونہ کو تحریدی طور پر آگاہ کرے کہ کیا یہ قانون کے مطابق نوٹیفکیشن کیا گیا ہے اگر ایک بندہ وزیراعظم کو بہت عزیز ہے تو انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے چیرمن پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ سندھ کے حالات کابو سے باہر ہو چکے ہیں حکومت اور اداروں نے دھیان نہ دیا تو معاملات مزید بگڑ جائیں گے زرداری صاحب صوبے میں کیا کر رہی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں سندھ کے چہری علاقے گر بھی رکھ دیئے گئے زرداری صاحب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سندھ میں کہ وہ کیا کر رہے ہیں آئین سے ماروہ سارے اقدامات کر رہے ہیں لیکن کوئی ان کو روکنے والا ٹوکنے والا نہیں کیونکہ اگر ان کو روکا اور ان کو ٹوکا تو وہ کہیں جا کر پی ایم ایلین سے ہاتھ ملا کر پی ٹی آئی کی حکومت ختم نہ کر دیں سب کو بتا ہے کہ آج پی ٹی آئی کی حکومت زرداری صاحب کی مرونے منت ہے آج وہ چاہیں تو ایک گھنٹے میں حکومت ختم کر سکتے ہیں فائنانس ایک ترمیمی بل کی منظوری کے معاملے پر حکومت نے دس جنوری کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا مشیر برائے پارلیمانی امیور ڈاکٹر بابر آوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس دس جنوری کی شام چار بجے بلانے کی سمبلی بھیجوا دی ہے عوام کا کہنا تھا کہ حکومت عام آدمی کے ساتھ کھڑی ہے قانون سازی کا عمل رکنے نہیں دیں گے اپوزیشن کو دعوت ہے کہ وہ قانون سازی میں عملی طور پر حصہ لے ایوان میں نارے بازی سے اپوزیشن قانون نہیں بنا سکتی قانون سازی اپوزیشن کے ہنگامہ رائے سے نہیں رکنے دیں گے قانون سازی پر مذاکرات کے لیے دروازے کھلے ہیں وزیراللہ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ ملک میں پی ڈی ایم کی انتشار پھیلانے کی سیاست نہیں چلے گی تحریک انصاف کی حکومت کو پانچ برس کا منڈیٹ ملا ہے وزیراللہ پنجاب عثمان بزدار سے عراقین پنجاب اسمبلی میں ملاقاتیں کی جس میں حلقوں کے مسائل کے حل اور فلائے آمہ کے جاری منصوبوں پر تبادلہ اخیال کیا گیا ملاقات کرنے والوں میں لالا طائر اندعوہ سبین گل خان لطا سب سبتی ندین قریشی اور محمد سلیم شامل تھے اس موقع پر سمان بزدار کا کہنا تھا کہ ایک طرف ہماری خدمت کی سیاست ہے اور دوسری طرف اپوزیشن کی منفی سیاست اپوزیشن میں صیفہ دینے اور لانگ مارچ کرنے کی حمد ہے اور ناحوسرا منفی سیاست کا جواب ہمیشہ عوامی خدمت سے دیا ہے یا صرف خدمت کی سیاست کو پذیرائی ملے گی حکومت مدد پوری کرے گی سازشی اناثر پہلے کی طرح روتے رہیں گے آرمی چیف سے ترکی کے ڈیپٹی چیف آف جنرل سٹاف کی ملاقات جنرل کمر جعوید باجوا نے کہا کہ پاکستان برادر ملک ترکی کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے ترکی کے ڈیپٹی چیف آف جنرل سٹاف نے جی ایچ کیو میں ملاقات کی ملاقات کے دوران علاقہ سیکیورٹی باہمی دلچسپی پشاورانہ امور دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو بڑھانے پر تفصیلی تبادہ خیال کیا گیا جبکہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو بڑھانے پر بھی خصوصی بات چیت ہوئی آئیس پی آر کے مطابق ملاقات میں دونوں جانب سے فوجی تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا اس موقع پر آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے کہا کہ پاکستان برادر ملک ترکی کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے افغانستان میں امن و استحکام وقت کی اہم ضرورت ہے عالمی توجہ سے افغانستان میں کسی انسانی بہران سے بچا جا سکتا ہے ترک جنرل نے مسلح آج کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی عظم کا عیادہ کیا اور افغانستان کی صورتحال میں پاکستان کے کردار آپ کو بتائیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد خان نے لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس آئیشہ اے ملک کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی سفارش کر دی چیف جسٹس پاکستان کی زیر استدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس آئیشہ اے ملک کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی سفارش کی گئی جوڈیشل کمیشن نے جسٹس آئیشہ اے ملک کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کے لیے سفارش پارلیمانی کمیٹی کو ارسال کر دی واضح رہے کہ جسٹس آشا اے ملک انیس سو سٹھ سٹھ کو پیدا ہوئی جسٹس آشا اے ملک نے ابتدائی تعلیم پیرس نیو یارک اور پھر کراچی سے حاصل کی انہوں نے بی قوم کراچی سے کیا اور لاہور سے اللو بی کی ڈگری حاصل کی ایل ایل ایم انہوں نے ہاورڈ لاو سکول امریکہ سے کیا پچپن سالہ جسٹس آشا اے ملک نے بطور جج لاہور ہائی کورٹ کا حلف نامہ ستائیس مارچ دوہزار بارہ کو اٹھایا جسٹس آشا اے ملک مارچ دوہزار اکتیس تک عدالت عزمہ کی جج رہیں گی جسٹس آشا ملک لاہور ہائی کورٹ میں سینیارٹی لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہیں قومی اسمبلی کے سپیکر اسود کیسر نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی درست معنی میں جمہوری جماعت ہیں قاضی حسین کی خدمات پر تحقیق ہونی چاہیے سینیٹر مشاہد حسین نے کہا کہ قاضی حسین احمد نے مسلم امہ کے تمام مسالک کو قریب کیا قاضی حسین احمد مرہوم سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا کہ جماعت اسلامی کے سابق امیر میرے لیے روحانی باپ کی حیثیت رکھتے تھے زمانے طالب علمی میں اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ رہا ہوں قاضی حسین نے سیاہ سے احتیاط بھی جوائن کیے جو کشمیر اور افغانستان کے حوالے سے واضح سوچ رکھتے ہوں ان کا اپنے بچوں سے کشمیر اور افغانستان زیادہ عزیز سے اپنی بات کو جار لکھتے ہوئے اسد کیسر کا کہہ رہا تھا کہ سابق امیر جماعت اسلامی کا کشمیر اور افغانستان کے لیے کردار بھلایا نہ جا سکے گا جب ہم اس وقت نئے نئے شامل ہو گئے تو جماعت اسلامی کو ایک نیت جہد دی ایک عوامی رنگ دیا اور عام لوگوں کو اپنا پیغام سمجھایا اور خاص کر جو افغانستان کے حوالے سے قاضی حسین صاحب کی جو کنٹیبوشن ہے جو اس کی یعنی وہ اس کی افغانستان اور کشمیر اس کی اوپر تو وہ اتنے زیادہ کمیٹڈ تھے شاید وہ اپنے بچوں کے ساتھ اتنا وہ فکر نہیں کرتے تھے جتنا محلستان اور کشمیر کے حوالے سے اس کی فکر ہوتی تھی جتنا وہ فقش ہوتا تھا اس موقع پر پاکستان مسلمی نون کے سینیٹر مشاہد حسین صید نے کہا کہ قاضی حسین احمد نے مسلم امہ کے تمام مسائل کو قریب کیا ان کے شاہ عبداللہ نجم الدین عربقان ایران سمیں سب مسلم عالمی رہنماؤں سے تعلقات تھے جماعت اسلامی کو متحرک اور جدید بنایا میں امریکہ کے دورے پر گیا تو عالی حکام میں ان کی تعریف کی اب رکھ کریں گے زندہ دلانی لاہور کا جہاں بادلوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں بارش سے شہر کا موسم تھنڈا ہو گیا شہریوں نے برساتی موسم کو خوب انجوائے کیا تھنڈے موسم کا احوال عبید خان کی زبانی لاہور میں عبر رحمت کے برسنے سے موسم خوشگوار ہو گیا شہر میں وقفے وقفے سے ہونے والی بارش نے سردی کی شدت میں بھی اضافہ کر دیا محکمہ موسمیات نے کل بھی موسم کی یہی صورتہ ہار رہنے کی پیشن گوئی کر دی موسم سے شہری لطف اندوز ہونے لگے بارش ہوئی ہے کافی بیماریاں ختم ہوئی ہیں امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت آگے بھی برسے گی اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو کرونا وغیر وائرس جو دوسرے وائرس وغیر آ رہے ہیں بارش کے برسنے پر شہریوں نے شکر خدا ادا کیا اور عوام کے چہرے بھی کھل گئے کیمرمن ندیم کھوکر کے ساتھ عبید خان روز نیوز لاہار پشاور شہر میں بارش کے بعد جہاں موسم مزید سرد ہو گیا تو وہیں سوئی گیس کی ادم دستیابی کے باعث گھروں کے چولے بھی ٹھنڈے پڑ گئے خواتین بھی گیس نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں پشاور کے شہری کہتے ہیں اس سخت سردی میں سوئی گیس کی سہولت سے محروم ہیں جبکہ گھریلو سیلنڈر کی قیمت بھی کافی بڑھ چکی ہے رپورٹ تیار کی ہے پشاور سے محمد عزاز خان نے پشاور شہر میں بارشوں کے بعد جہاں موسم مزید سرد ہو گیا ہے تو وہیں سوئی گیس تحال غائب ہے گھروں میں چولے ٹھنڈے پڑ گئے گیس نہ ہونے کے باعث عوام کو پریشانی کا سامنا ہے پشاور میں سردی کشتت میں جہاں اضافہ ہوا ہے تو وہیں سوئی گیس کی ادم دستیابی نے بھی شہریوں کی مشکلات بڑھائی ہوئی ہے شہری کہتے ہیں سوئی گیس لوٹ شیڑنگ اور کم پریشر کا مسئلہ تحال ختم نہ ہو سکا گیس نہ ہونے کے باعث خواتین کو بھی مشکلات ہوتی ہیں سردیاں چاہل رہی ہے اور سردیوں میں گیس کی تو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور سپیشلی جب کھانا بچوں کو ٹائم پر نہیں دیا جاتا تو وہ بھی گیس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے حکومت سے یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ پلیز پلیز یہ ہماری جتنی بھی گیس کی شارٹیج ہے اس کو ریکور کر دے سوئی گیس نہ ہونے کی وجہ سے جہاں عوام پریشان ہے تو وہی گریلی سلنڈر کی قیمتوں میں بھی کافی حد تک اضافہ ہوا ہے سلنڈر کی قیمت یہ بہت زیادہ ہے عوام برداشت نہیں کر سکتے صبح ہم بغیر نشٹ کے گھر سے نکلتے ہیں کمپریشر سے بہت سے مسائل لوگوں کو درپیش ہے روزانہ لوگ سلنڈر میں گیس ڈالتے ہیں اور ان کو دونی کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اس سے شہر کے مختلف مقامات پر دن اور رات کے مختلف اوقات میں سوئی گیس غائب رہنا معمول بن گیا ہے جس سے نہ صرف گریلو سارفین بلکہ تاجر برادری کو بھی مشکلات کا سامنا ہے سردی کے اس موسم میں سوئی گیس کی آدم دستیابی کے باعث عوام کو مشکلات کا سامنا ہے کیمرمن اسد لطیف کے ساتھ محمد اعزاز خان روز نیوز پشاور صدر عارف علوی دوسری مرتبہ کرونا وائرس کا شکار ہو گئے عارف علوی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام میں لکھا کہ میں دوبارہ کرونا وائرس کا شکار ہو گیا ہوں چار سے پانچ دنوں سے گلے میں خراش تھی تاہم اب بہتر محسوس کر رہا ہوں دو راتوں پہلے کچھ گھنٹے تھا ہلکہ بخار محسوس ہوا البتہ کوئی دوسری علامات سامنے نہیں آئیں انہوں نے عوام کے نام پیغام میں کہا کہ وہ احتیاطی تدابیر دوبارہ اختیار کریں اور اسو پیس پر عمل کریں اس سے قبر صدر عارف علوی نے گزشتہ سال 29 مارچ کو کرونا وائرس کا شکار ہو گئے تھے کرونا وائرس سے مزید پانچ افراد جانبھک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 28,955 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 12,99,848 ہو گئی ملک میں کرونا کی چوتھی لہر کے وار جاری امواد کا سلسلہ تھم نہ سکا ایم سی اوٹی کے مطابق کرونا وائرس میں مزید پانچ افراد کی جار لے لی مہلی کاریس نے امواد کی مجموعی تعداد 28,955 تک جا پہنچی نیشنل کمانڈ ان اپریشن سینٹر کے تازہ ترین اداد و شمار کے مطابق سوزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1085 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پاکستان میں ترونہ کے تصدق شدہ کیسز کی تعداد 12,99,848 ہو گئی موسیق کیسز کی شرعہ 2,32 فقصتے کارٹ کی گئی ان سی او سی کے مطابق پنجاب میں 4,44,330 سین میں 4,84,226 خیبر پختونخواہ میں 1,82,570 ملوچستان میں 33,654 گلگت بلتیسان میں 10,439 اسلامباد میں 1,88,984 جبکہ آزاد کشمیر میں 34,682 کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 2,36,5,230 افراد کے ٹیسٹ کی گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 46,585 نئے ٹیسٹ کی گئے اب تک 12,57,847 مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 624 مریضوں کی حالت تشویش ناگ ہے کراچی کے علاقے قرنگی میں پولیس نے دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا لیاری گینگ وار کے تین دہشتگرد گرفتار کر لیے ملزمان کے قبضے سے ہینڈ گرنیڈ سمیت بھاری مقدار میں اسلحہ برامد کر لیا گیا کراچی کے علاقے قرنگی میں پولیس نے سنیپ چیکنگ کے دوران لیاری گینگ وار کے تین کارندے گرفتار کر لیے پولیس کے مطابق ملزمان اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے نکلے تھے اطلاع ملی کہ کچھ مشکوک افراد گاڑی میں دہشتگردی کے لیے نکلے ہیں ناکہ بندی کے دوران گاڑی کی تلاشی لی گئی تو ملزمان کے قبضے سے ایک ہینڈ کرنیڈ اور اسلحہ برامد کر لیا گیا گرفتار ملزمان میں ابراہیم علی محمد عمران اور بلال عرف بللو شامل تھے تاہم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے اسلام آباد میں برگیڈیا ریٹائٹ نومان الحق فرق کی کتاب زندہ لمحات کی تقریب پذیرائی کا ناکات کیا گیا روز نیوز کے ایم ڈی رافی خان نیازی نے بھی تقریب میں شرکت کی تفصیلات عاطف شہزاد کی ریپورٹ میں دیکھئے برگیڈیا ریٹائر نومان الحق کی کتاب زندہ لمحات کی تقریب رونمائی سلامباد میں ہوئی جس میں ایم ڈی روز ٹی وی محترم رافی خان نیازی نے خصوصی شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دارہ فروخ اردو کے صدر ڈاکٹر راوف نے کہای کہ مصنف نے اپنی زندگی کے مشاہدات اور تجربات کا بڑی خوبصورتی سے آتا کیا ہے اس کتاب کے کاری کے لیے مستقبل کو سوارنے کا پلین مجود ہے مصنف کا کہنا تھا کہ انہوں نے یاداشت کو حقائق کی روشنی میں مرتب کیا تقریب سے ممانے خصوصی یوسف خوشک وجاد مفتی روز نیوز کی انکر آئیشہ مسعود اور دگر نے بھی خطاب کیا تقریب کے دوران ایم ڈی روز ٹی وی رافع خان نیازی توجہ کا مرکز بنے رہے شرکہ نے رافع خان نیازی کے ساتھ تصویر بنوائیں کیمروین اصد علی کے ساتھ عاطف شہزاد روز نیوز اسلام آباد پی ٹی آئی پنجاب کی ایڈوائزری کمیٹی تشکیل دے دی گئی شفقت محمود کی سربراہی میں سترہ رکنی ایڈوائزری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل اسد عمر نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا فواہ چہدری اسمان دار پنجاب ایڈوائزری کمیٹی میں شامل محمود رشید اسلام اطبال اجاز چہدری یاسمین راشد بھی شامل ہیں شاکت بھٹی صداقت عباسی انصر اقبال راجہ یاسر ہمائیوں کمیٹی میں شامل ہیں سبتین خان فیض اللہ صاحبزادہ امیر سلطان بھی کمیٹی کا حصہ ہیں پی ٹی آئی پنجاب کی ایڈوائزری کمیٹی تشکیل دے دی گئی شفقت محمود کی سربراہی میں سترہ رکنی ایڈوائزری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل اسد عمر نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا فواہ چہدری اسمان دار پنجاب ایڈوائزری کمیٹی میں شامل محمود رشید اسلام اقبال اجاز چہدری یاسمین راشد شامل شوقت بھٹی صداقت عباسی انصر اقبال راجہ یاسر ہمائیوں کمیٹی کا حصہ ہیں سبتین خان فیض اللہ صحب زادہ امیر سلطان بھی کمیٹی کا حصہ ہیں بلٹن میں اب کچھ خبریں کھیلوں کے میدان سے وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان کو ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کرکٹ آف دی ائر کا ایوارڈ دیا گیا انہوں نے دو ہزار اکوش میں ایک ہزار تین سو چھبیس رن سکور کیے رزوان ایک کیلنڈر یئر میں ہزار رنز بنانے والے پہلے کھلاری بھی بنے ونڈی انٹرنیشنل کرکٹ آف دی ائر کا ایوارڈ بابر آزم نے جیت دیا وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان کو ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کرکٹ آف دی ائر کا ایوارڈ دیا گیا انہوں نے دو ہزار اکوش میں تیرہ سو چھبیس رن سکور کیے رزوان ایک کیلنڈر یئر میں ہزار رنز بنانے والے پہلے کھلاری بھی بنے قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم نے ونڈے کرکٹ آف دی ائر کا ایوارڈ جیت لیا بابر آزم نے دو ہزار اکوش میں چھ ایننگز کھیل کر چار سو پانچ رن سکور کیے پی سی بی نے ونڈے کرکٹ آف دی ائر کے لیے بابر آزم فقر زمان ہارس رعوف اور شاہین شاہ افریدی کو نامزد کیا تھا جبکہ ایمرجن کرکٹ آف دی ائر کیاٹیگری کے لیے بھی چار امیدوار نامزد ہوئے جن میں عرشد اقبال آزم خان محمد وسین جونئر اور شاہ نواز دھانی شامل ہیں متاثر کم کن پرفارمر دو ہزار اکیس کا ایوارڈ شاہین شاہ افریدی نے حاصل کیا محمد وسین جونئر کو ایمرجن کرکٹ آف دی ائر کرا دیا گیا سٹار فاسٹ بولر حسن علی کو ٹیسٹ کرکٹ آف دی ائر کا ایوارڈ دیا گیا صاحب زادہ فرہان کو ڈومیسٹک کرکٹ آف دی ائر کرا دیا گیا ایمپاور آف دی ائر کا ایوارڈ میں سلسل دوسری مرتبہ آصف یاکوب نے اپنے نام کیا بلٹن میں اب کچھ خبریں ہیں عالمی منظر نامے سے کازکستان میں کابینہ کی برطرفی کے باوجود پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ نہ رکھ سکا حالات کشیدہ ہیں مظاہرین کے ساتھ جھڑک میں بارہ سیکیورٹی اہلکار حلاق اور ساڑھے تین سو سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں کازکستان میں سیاسی انتشار اور دنگیں فساد جاری ہیں کابینہ کی برطرفی کے باوجود عوامی غصہ کم نہ ہو سکا مظاہرین نے سرکاری دفاتر اور پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگا دی مظاہرین کے ہاتھوں درجنوں سیکیورٹی اہلکار اور مظاہرین حلاق ہو چکے ہیں زخمیوں کی تعداد سینکڑوں میں ہیں کازک پولیس چیف کا کہنا ہے کہ انتہا پسند مظاہروں کی صفوں میں شامل ہو چکے ہیں صورتحال پر قابو پانے کے لیے فوج پولیس کی مدد کے لیے پہنچ چکی ہے مظاہروں پر قابو پانے کے لیے صدر قاسم جمارات توکائیوف نے ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے حالات معمول پر آنے تک ملک میں غیر ملکیوں کے داخلے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے بھارتی پنجاب کے عوام نے وزیراعظم نریندر موڈی کو جلسہ کرنے سے رکھ دیا نریندر موڈی بھارتی پنجاب کے دورے پر آ رہے تھے جب زلہ فیروز میں کسانوں نے موڈی کا کافلہ رکھ دیا کسانوں نے ان کی گاڑی کے سامنے نارے بازی کی جس کی وجہ سے کئی منٹ تک نریندر موڈی کی گاڑی وہاں رکھی رہی نریندر موڈی کی سیکیورٹی ٹیم نے انہیں واپس جانے کا مصفرہ دیا اور وہ پنجاب میں جلسہ منسوخ کر کے راستے سے ہی واپس نئی دلی چلے گئے بلٹن میں اب کچھ خبریں کاروباری دنیا سے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ ای سی سی نے چین سے ڈیٹھ لاکھ ٹن خاد درامت کرنے کی منظوری دے دی ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے ٹوئٹ میں بتایا کہ پچاس ہزار ٹن خاد کا پہلا جہاز دس فروری کو پہنچے گا روامہ میں چھے لاکھ ٹن مقامی خاد بھی مارکٹ میں دستیاب ہونا شروع ہو جائے گی عالمی منڈی میں بہت زیادہ قیمت کے باوجود ہمارے کسانوں کو خاد کی کمی کا سامنا نہیں ہوگا اور بلٹن میں اب کچھ موسم کا حال ناظرین کوٹا میں پہاڑوں پر برفواری اور بارش کا سلسلہ جاری ہے زیارت اور کلات میں بھی برفواری سردی میں اضافہ ہو گیا گوادر میں پندرہ اور تربت میں چودہ سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا سبی پانچ اور مکنڈی میں آٹھ سنٹی گریڈ ریکارڈ ہوا مہکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران کوٹا صوب سبی زیارت میں بارش کا امکان ہے پشین کلا عبداللہ کلا سیف اللہ میں بارش اور پہاڑوں پر برفواری کا امکان ہے دلبتین چاگی تربت کلاد خزدار میں بارش اور برفواری کا امکان ہے زیارت منفی چھے کلات منفی تین اور کوٹا میں درجہ حرارت ایک ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا